احتلام ایک فطری چیز ہے یعنی کہ جب بندہ بالگ ہوتا ہے لڑکا تو بارہ سے پندرہ سال کے درمیان اور لڑکی جب بالگ ہوتی ہے نو سے پندرہ سال کے درمیان تو ایک احتلام کا سلسلہ بھی انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ انسان کے ساتھ ساتھ کئی جانوروں میں بھی یہ چیز موجود ہے کتے کو بھی احتلام ہوتا ہے چمکادڑ کو بھی احتلام ہوتا ہے تو اگر احتلام ہو جائے یعنی کہ خود با خود خواب کی حالت میں نیند کی حالت میں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے احتلام جو ہے اس کے بارے میں روایات موجود ہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہیں اسی وجہ سے حضرات انبیاء یعنی کہ انبیاء اکرام علیہ السلام تمام کے تمام اس چیز سے پاک اور صاف ہیں انہیں کبھی احتلام نہیں ہوا کیونکہ یہ من جانب شیطان ہے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور انبیاء اکرام جو ہیں وہ شیطان کے بار سے ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں شیطان کا ان پر کوئی بس نہیں چلتا ہے اگر کسی کو روزے کی حالت میں یعنی کہ دن میں اکثر لوگ آرام کرتے ہیں اگر کبھی اس طرح کی سیٹویشن ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس اچھی انفرمیشن کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کے روزے محفوظ ہو سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ